آئی لوگ کہتے ہیں قبر والے کیا دیتے ہیں اقبال دا سوئے تو مجدد صاحب تھی قبر تھی کیوں حاضر ہویاں دس قبر والے کچھ دیں دیں ان کے نہیں دیں دیں جرمنی دا ایک مجذوب سی نیٹش ہے او لا الہ تک پہنچیا دے بعد اچھا اللہ دا منکر ہو گیا علامہ اقبال کل اندر اللہ اور انہوں بڑا دکھ سی یار او لا الہ تک تا پہنچیا اللہ تک کیوں نہ پہنچیا اقبال کہندہ او بلا درمان وطا اللہ نرفت از مقام عبدہو بے گانہ رفت کہندہ میں نو بڑا افسوس او لا تک تے پہنچیا اللہ تک نہ پہنچیا کاش بودے در زمان احمد تارسید بر سرور سرمدے اقبال کہندہ ہائے ہوئے افسوس او مجدد الفسانی دے زمانے جو ہندہ کہ مجدد صاحب نے او دا حد پکڑ کے اللہ تک پہنچا دے نسی اے اقبال دا موقف اس وقت تک سی جدو تک اقبال مجدد صاحب تھی قبر کے حاضر نہیں ہویا جدو حاضر ہویا پھر سنو کی کہندہ اقبال حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے زیر فلق ہے مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اثرار گردن نہ جھگی جس کی جہنگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگیبہ اللہ نے برورت کیا جس کو خبر دا توجہو میں گل بس آنو آخری گل میں مکان لگا بس آخری گل توجہو میں کہا اقبال ہوتی شرکو ریسی گھن لگا میں نو تو اللہ کے انوار تجلیات نظر آئے میں آقا کوئی مجدد صاحب شاید جتی ہے کہ کوئی نہیں سنو جی اقبال اے اقبال ہے جدو سامنے میں حاضر ہویا اقبال کہتا جلا میں نے کی کچھ ملے آ پہلے تھا میرا موقف سی کہ مجذوب فرنگی کو میں دلائل توحید کے نہیں سمجھا سکتا تھا لیکن جب مجدد صاحب کی قبر سے میں باہر آیا تو اقبال کہتا چھوڑو یارہ گالی ہو رہے میں نے مجدد صاحب توحید دے اسرار و رموز دتے اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھا تھا مقام قبریہ آگیا اقبال کہتا میں نے مجدد صاحب نے توحید اسرار و رموز اتنے دتے کہ مجدد صاحب نے وہ وٹے مجذوب فرنگی تا اقبال انہوں سمجھا دے نا سیلا الہ الا اللہ محمد رسول جلد اقبال انہوں سمجھا دے نا اقبال انہوں سمجھا دے نا